جی تو اس میں ہم جو ہے وہ آلری ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو اپن ارث پروسس ہے اس کی ڈائیگرام یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو فگر سکس پائنٹ سیون ہے ٹھیک ہے جی پروسس کیا ہے جی مکسٹر آف اس میں ہم کیا کیا یوز کرتے ہیں جی اس کے اندر ہم جو ہے ہم مکسٹر آف کاؤس ٹائرن اس کے اندر سکراب سٹیل اور جو ڈیفرنٹ گیسز ہیں وہ یہاں سے اپنے اکسائیڈ کی فارم میں ریموو ہو جاتی ہیں اسے کاربن کاربن مانو اکسائیڈ سلیکون سلیکون ڈائکسائیڈ مینگنیز مینگنیز اکسائیڈ کی فارم میں اب یہ جو ہمارے پاس سی او بنتی ہے یہ اسکیپ ہوتی ہے اندی فلو گیسز گیسز کے ساتھ ہی یہاں سے اسکیپ ہو جاتی ہے سلیکا جو ہے یہ کمبائن کرتا ہے کیلشم اکسائیڈ اور مگنیشم اکسائیڈ کے ساتھ ریزلٹ ان دی فارمیشن آف کالشم سلیکیڈز اور مگنیشم سلیکیڈز تو یہ رسپیکٹیو سلیکیڈز کی فارمیشن کرتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آگباد میں سلیک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ فاسفورس جو ہیں سلفر فاسفورس ایمپیورٹیز جو ہیں یہ ریکٹ کر کے رسپیکٹیو آکسائیڈز بناتی ہیں یہ جو اکسائیڈز ہیں یہ بعد میں لائم کے ساتھ ایٹ کر کے کیلشم فاسفیڈ اور کیلشم سلیکیڈز یا سلفیڈز کی فارمیشن کرتے ہیں اب سامپلز کو ہم یہاں سے کیا کر دیں جب ہم پروسس کر رہے ہوتے ہیں تو خاص انٹرولز کے بعد ہم بار بار اس سامپل کو یہاں سے چیک کرتے ہیں سو دیڈ ہمیں پتہ چل جائے اس میں امپیورٹیز جو ہیں وہ کتنی ہیں ان کو آسانی سے ہم کلگرٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی مینگنیز ڈیسل فرائز دی سٹیل مینگنیز جو ہے وہ ڈیسل فرائز کرتی ہے سٹیل کو یعنی کہ سٹیل کے اندر سلفر کو ریموف کر دیتی ہے اس کے علاوہ جی کاربن کونٹنٹس بھی ہمیں خاص لیول کردے اس میں رکھتے ہیں آفٹر گیونگ ٹائم فور مکسن جب مکس ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا فیرو مینگنیز فیرو مینگنیز جو ہے یہ آئیلن کی ایک ٹائپ ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو پھر موڈز کی فارم میں اس کو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں دی ہول پروسس جو ہے یہ تقریبا دس گھنٹے لیتا ہے پروسس کمپلیٹ ہونے میں اپن ہر پروسس کا اور سلیک کنٹین کیلشن فاسفیٹس جو ہے کلشن فاسفیٹس جو ہے یہ بڑا اچھا فردلائزر ہے اس کو یہاں سے نکال کر اس کو ہم پورڈر فارم میں کرنیز کر لیتے ہیں اور اس کو پھر فردلائزر کا طور پر آگیا ہے سیل کر دی جاتا ہے تو نیکس جو بیسمرز پروسس ہے بیسمرز پروسس بھی یہ اپن ہر سے ملتا جولتا ہے فرق کیا ہے فرق اس کی شیپ کے ہیں باقی سارا پروسس سارے ریکشنز آلموسٹ ملتے جولتے ہیں اس کے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف پروسس اور شیپ آف دی جو فرنس اس میں فرق ہے اس کی جو فرنس ہوتی ہے پیر شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے نیکس ایس پی اوپر اس کو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ 109 پی اوپر تو آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیر شیپ ہوتی ہے پیر کہتے ہیں ناشپاتی ٹائپ کی تو اس کے جو سرفس اس کا موہ اگر آپ دیکھیں اوپن ہوتا ہے سائیڈ پر ایک لیولر لگا ہوا جسے ہم اس کو گھما سکتے ہیں یہ اس کو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو گھما بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جس میں جو ہمارے پاس جو پروسس جب چلتا ہے تو اس دوران جو کاربن مانو اکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے ماؤت کے اوپر بلویش فلیم کی فارم میں چلتی ہے تو جب تک وہ پروسس چلتا رہ گیا اس کا مطلب ہے وہ کاربن اکسائیڈ پروڈیوس ہو رہی ہے جب بلویش فلیم ختم ہو جاتا ہے اس میں کاربن مانو اکسائیڈ کی جو فارمیشن تھی وہ ختم ہوگی باقی آل موست وہ تمام امپیورٹیز ہیں کاربن ہیں سلیکون ہیں اپنے اکسائیڈ میں چینل جائیں گے پھر کیلشیم سلیکیٹس کی فارمیشن ہو جائیں گے سمیلرلی کیلشیم فاسفیٹ اور کیلشیم سلفیٹس کی بھی اس کے ساتھ ساتھ پروڈکس کی فارمیشن ہوتی ہیں یہ بھی سلیک کے طور پر استعمال کی جاتا ہے اس کے اندر تو اس طرح سے اس کو اپن ہر پروسس پلس بیسیمل پروسس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسٹیل کو بنا سکتے ہیں اچھی کالٹیک اسٹیل جو اسے تیار کیا جا سکتا ہے